دوستو پریوار اور پارٹیاں توڑ توڑ کر اپنی سرکار بنانے والے اب ایسے اسونجس کی استطیم میں فض گئے ہیں یہ کل تلک جن مودی شاہ کے خلاف بولنے کی عمد کسی کی نہیں اوپاتی تھی اب کھلن کھلن آگے آ کر انہیں چنوٹی دی جا رہی ہے وجہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں دو فار کی ہار کی ذمہ داری لے گا کون نیتک ذمہ داری لے گا کون تو آخر کار ایک فرمان جاری کیا گیا ہے فرمان یہ کہ جس جس راج میں پارٹی کی سیٹیں کم آئی ہیں وہاں کے بڑے چہرے اپنی ذمہ داریاں لے جیسے مہاراش میں دیوینت فرد نویز نے اسطیفے کی پیشکش کر دی تھی لیکن کھیل فض گیا اتر پردیش میں آ کر اتر پردیش میں سماج ردی پارٹیاں یوں کہا جائے اکلیش یادب کی ایسی ہان دی چلی مودی یوگی شاہ نڈہ بی جے پی اس کے سیوگی دل سب ہوا میں اڑ گئے سیں تیس سیٹیں جیت کر سماج ردی پارٹی نے اتحاصر اچھا ہے جی ہاں اگر میں آقلن کروں تو سماج ردی پارٹی کی اب تک کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں لوگ سبہ میں اتنی سیٹیں کبھی نیتا جی کے وقت بھی نہیں آئیں لیکن اکلیش یادب کے اوپر نیتا جی کا اشیرواد ہے پریوار ایک جٹ ہے اور اس کا اثر ایسا دکھا کہ یوگیات اتنات سے لے کر مودی شاہ سفیل ہوتے ہوئے نظر آئے پہلے وہ آقلہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آخرکار یہ ہوا کیا دراصل جیسے یہ سیٹیں کم آئیں اس کے بعد امیشہ جن کے خلاف بولنے کی ہمت بی جے پی کے بڑھ کے نیتاؤں میں چھوڑ دیجئے چھوٹے چھوٹے نیتاؤں میں نہیں ہے ان نیتاؤں نے اب کھلن کھلن آکے تریڑنی شروع کر دی ہے اتر پردیش سے بگاوت کی شروعات ہو چکی ہے یعنی ایک طرف یہ پریوار توڑ رہے تھے کبھی شیوپال زنگھ یاد ہو کبھی یہ پڑھنا یاد ہو کبھی یہ کبھی وہ اور اب ہوا کیا ان کی اپنی پارٹی ٹوٹنے کی کگار پر آ گئی ہے ان کے اپنے اپنے نیتاؤں کو اب چنوٹی دی جا رہی ہے سب سے پہلے میں یہ وقتی کا چہرہ دکھا رہا ہوں اس وقتی کا چہرہ دیکھیں یہ یوگی زمرتک ہے اس نے کھلن کھلن چیتاونی دیڑا لی کس کو شاہ کو ہمیشہ کا نام لے کر انہوں نے جو بیان دیا ہے انہوں نے صاف صاف کہا کہ بھائی آج آپ کہہ رہے ہو کہ یوگی آدھتنات کی وجہ سے ہار ہوئی کس بات کی ہار ہوئی بھائی ٹکٹ کس نے فائنل کی سبحاسپا یعنی امپرکاش راجبر کو ڈی اے میں لے کر کون آیا کس نے سبحاسپا یا دیکش امپرکاش راجبر کے بیٹے اربند راجبر کو گوسی سے سیٹ دی کس نے بلیا میں سیٹ دی جب ہار کی بات ہوتی ہے تو یوگی آدھتنات پر ڈالتے ہو جو جیت جاتے ہو تو موڈی کا جادو شاہ کی چاڑک کے نیتی پر بات ہوتی ہے یعنی کھلم کھلا چیتاونی اور چنوٹیاں دی جانے لگی ہے اور یہ سب یہ ساری کی ساری باتیں بی جے پی کے اندر کھانے ہو رہی ہیں اس میں نہ کانگریس کا ہاتھ ہے نہ اکھلیش یادف کا لیکن میں کہوں گا اکھلیش یادف کا ہاتھ ہے اکھلیش یادف نے جو آندھی اڑائی اپنی اس کی وجہ سے بی جے پی ٹوٹ کی کگار پر ہے اتر پردیش کے اندر سنجے سنگھ آبادی پارٹی کے انہوں نے رکھا یو پی کے اس یوہ کی پرتکریہ ضرور سنیے اس کے مند میں عمید شاہ کی تانہ شاہی کو لے کر کتنی پیڑا ہے کتنا گصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے سوچئے موڈی جی ہافنے لگ گئے وارانٹسی کے اندر چناؤ جیتنے کے لیے اس مرتی رانی چناؤ آر گئیں سنجیب بالی ان کے اندری منتری چناؤ آر گئے اجائے مشرو ٹینی چناؤ آر گئے یہ سب کو سب جہاں جہاں چناؤ آر گئے یہ سب اکلیش یادم کی دین ہے اور یہ بات کانگریس پارٹی بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے آپ اندازہ لگائیے کس طرح کے حالات پیدا کر دیے اکلیش یادم نے ویسے بھی میں انڈیا گٹ بندن کا آپ کو کئی بار اکلا دکھا چکا ہوں انڈیا گٹ بندن میں اگر سب سے بڑی پارٹی یا کوئی تو وہ ہے کانگریس 99 سیٹیں اور دوسرے نمبر پر کوئی پارٹی ہے تو وہ سیتی سیٹیں اور آپ 99 اور سیتی سیٹوں کا انتر سمجھئے گا اتر پردیش میں دونوں نے سنگٹھن ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑا کانگریس نے سب جگہ چناؤ لڑا ساری جگہ تمیلناڑو کرناٹک حریانہ مدر پردیش لیکن اتر پردیش میں مدر پردیش میں ایک سیٹ پر چناؤ لڑا سماجدی پردیش میں امومن دیکھا جائے اتر پردیش میں سیمیت رہی اور اتر پردیش میں بھی اسی سیٹوں پر چناؤ لڑا سماجدی پارٹی نے یعنی جو جیت کا آنک لین ہے وہ سماجدی پارٹی کا سروچ رہا ہے اگر میں اگر اسے پورے دور سے سمجھاؤ تو بی جے بی سے بھی بہتر اگر پردیشن کسی نے کیا ہے تو وہ سماجدی پارٹی نے پردیشن کیا ہے کہ اتر پردیش میں گٹواندن میں چناؤ لڑنے کے باوجود سیتی سیٹوں پر وجہ پتا کے لہرہی ہے یہ اپنے آپ میں ایتیہاسک ہے اور اسی نے پوکھلا کر رکھ دیا ہے اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کل تلک جو اکلیش یادب کی کھلی اڑا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بھئیہ کتنا ہی بنا لو گٹواندن کر لو آ جاؤ اکلیش یادب اور راہول گاندی مودی کی آندھی کو روک نہیں پاؤ گے تو اب کیا کر رہا ہے وہ ٹی وی پر رہا ہے دیکھئے انہیں تو آپ پہچانتے ہوگی جو رہا ہے یہ ہے پردیب گپتہ ایکسز ماہ انڈیا یہ ایک سروے کمپنی کرنے والی کمپنی ہے یعنی سروے چناؤ سے پہلے سروے اس کے بعد ایکسٹ پول اور اوپینین پول سروے میں بھی انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں بی جے پی کو دے دی تھی مطلب آندھی چلائی تھی مودی کی جب ایکسٹ پول اور اوپینین پول آیا تب بھی انہوں نے تین سو نبی سے زیادہ سیٹیں دے دی تین سو اسی تین سو اسی سیٹیں انڈیا جیتنے جا رہی ہے اور پور گہ امت کی سرکار بی جے پی کی ویسے بھی بننے جا رہی ہے یہ دعویٰ کر رہے تھے اور اب رونا پڑھ رہا ہے یہ رونا کیوں پڑھ رہا ہے میں آپ کو سمجھا دوں پردیب گپتہ جیسے لوگ یا پھر جو بھی ایکسز ما انڈیا ہے سی ووٹرز ہیں یہ لوگوں کو بیفکو پناتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں یہ دس پندرہ لوگوں کی پاس جاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر اپنے ایسی والی کمرے میں بیٹھ کر اپنے حساب سے آنکھ لنگ دے دیتے ہیں کیونکہ آکا کو خوش کر رہا ہوتا ہے آکا خوش ہو جاتے ہیں آکا کہتے ہیں واہ واہ میں نے تو اس چار سو ایسی کیا دیا تب بن گئی چار سو لیکن ایکزٹ پول اپنین پول کرنے والے کتنے جھوٹے اور مکار ہیں یہ ثابت ہو گیا آپ ہمیشہ وپکش کو نیچہ دکھانے کا کام کرتے رہے چاہو پشن منگال کا ذکر کر لیجے آپ دلی کا ذکر کر لیجے کرناٹک میں سرکار نہیں بننے جا رہی تھی وہاں دیکھیں ایکزٹ پول خراب گیا یہ ایکزٹ پول نہیں کرتے یہ دیش کی جنتہ کو گم رہا کرتے لیکن دیش کی جنتہ گم رہا نہیں ہو سکتی گم رہا ہونے والی نہیں ہے وہاں نے ثابت کر دیا اب رو رہے ہیں انہوں نے کیا کیا دکھایا تھا پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوور آل کیا بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا انڈیا کو تین سو اسی سیٹیں ملیں گی اس بار دو سو دو در چار میں تین سو اسی ملے کتنی دو سو اکیانو ہے یعنی 89 سیٹیں زیادہ دینے کا کام ایکزٹ پول نہیں کے ایکزز ماں انڈیا نے کیا تھا انڈیا کے لیے یعنی انڈیا گٹ بندن جس میں اکھلیش یادر کا سب سے مہتپنو یوگدان ہے انہوں نے بتایا ماتر 149 سیٹیں جیتے گی 149 اور جیتے گی تنے 234 سیٹیں یعنی 80 سے 90 سیٹیں جو انڈیا گٹ بندن کی تھی وہ دے دی انڈیا گٹ بندن کو یہ جھونٹ پرپنچ فیل آیا اس میں پروچیکٹ کیا کیا گیا بتایا گیا کہ اتر پردیش کی جو سیٹیں ہیں وہ کتنے آنے جا رہی ہیں یہ دیکھئے اس میں بتایا گیا کہ اتر پردیش میں تقریباً 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 67 سے 72 سیٹیں آنے جا رہی ہیں انڈیا کی اور آئیں کتنی ہیں 33 سیٹیں بی جے پی دو سیٹیں اپنا دل کی لگا لیجے ایک سیٹیں اپنا دل کی لگا لیجے اور دو سیٹیں آر ایل ڈی کی یعنی کل 36 سیٹیں آئی ہیں کہاں بتا رہا ہے 67 سے 72 ان کا کہنا تھا کہ اتر پردیش میں انڈیا کے ڈبندن 8 سے 12 سیٹوں پر سمٹ کر رہ جائے گا اور آئی کتنی ہے 44 44 کیسے 37 سماجہ دی پارٹی 6 کانگریس اور 1 نگینہ سے چندری شکر کی تو 44 سیٹیں یعنی یہ بھی جھونتا ثابت ہوا یہ بسپا کو بھی جتا رہے تھے لیکن آئی کتنی شون نے اب آجائیے انہوں نے پارٹی وائز بھی دیا تھا یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی 64 سے 67 سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں اتر پردیش میں آئیں کتنی 33 آدھی یہ سماجہ دی پارٹی سے کہہ رہے تھے زیادہ امید نہیں ہے یہ ایسے ہی تو ہے 7 سے 9 سیٹیں آئیں گی آئیں کتنی 37 سیٹیں مطلب ان کے انوان سے 30 سیٹیں زیادہ بی کانگریس کے لیے انہوں نے 1 سے 3 گئی تھی آئیں کتنی 6 سیٹیں بی ایس پی کوئی شون سے ایک دینے تھے آئیں کتنی شون تو کل ملا کر سمجھ لیجئے اگلیش کی آدھی میں جب سے اڑے ہیں تب سے نہ کیونکہ سروے کرنے والی کمپنیوں نے توبہ کر لی ہے ان کے مالک بلک بلک کر رو رہے ہیں بلکہ اتر پردیش میں بڑی ہے بڑا 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 ببندر ہو گیا ہے کھلن 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 موڈی کو چنوٹی دی جا رہی ہے یہ سرکار بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ادھر بوال ہو رہا ہے ادھر بگاوت ہو رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ سرکار بنانے کے لیے جو نمبر چاہیے آپ ادھر ادھر سے ایک ہٹا ضرور کر لیں لیکن بی جے پی کے اپنے ہی نیتہ اپنے ہی نیتاؤں کے خلاف یعنی موڈی شاہ کے خلاف جھنڈا بلند کر سکتے ہیں نامسکار